بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو میر چینل سیر احسان اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سی کہوں گا کہ Could have کو کس طرح آپ میں استعمال کرنا ہے Use of could have We use could have as a way of showing that we had the possibility to do something in the past We do not use it for certainty We often use it to show something that was possible but it didn't happen We use it a lot with the past perfect in the same structure as the third conditional Could have کو کب استعمال کرتے ہیں Could have کو ہم تاب استعمال کرتے ہیں کہ ماضی میں کوئی چیز ممکن تھی possible تھی اور اس کو ہمارے پاس کرنے کا موقع تھا لیکن ہم نے وہ موقع کیا کر دیا miss کر دیا ہم نے اس کو avail نہیں کیا ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس موقع تھا chance تھا کسی چیز کو کرنے کا اور ہم نے اس کام کو نہیں کیا تو اس کے لیے ہم کیا ہے could have استعمال کرتے ہیں اور یہ پھر conditional sentences میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں third conditional میں next video میں جب یہ بناوں گا conditional sentences تو first conditional, second conditional third conditional جسے sentences کیسے بنتے ہیں ان کا structure بناواتی ہے کہ آپ کو جگھاؤں گا پس اس ویڈیو میں could have کا use ہے کہ آپ نے اس کو کیسے use کرنا ہے sentences میں use کرتے ہیں مثالوں کے ساتھ کہ could have کو آپ نے sentences میں کیسے use کرنا ہے استعمال کرنا ہے تو start کرتے ہیں sentences first sentence if my football team had played battle they could have won the match کہ اگر میری جو football team تھی اچھا کھیل کھیل تھی اچھا تو کیا کرتے they could have won the match تو وہ match جاتے ہیں یعنی کہ اس میں possibilities ہو رہی ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے محنت کرتے اچھا perform کرتے تو کیا ہے وہ match کو جیت جاتے ٹھیک ہے اب یہاں پاس sentences میں second اس کے part میں could have plus third form of the next sentence ہے if I had studied science at university I could have been a doctor کہ اگر میں نے یونیورسی میں science پڑی ہوتی تھی تو میں اب کیا doctor ہوتا ٹھیک ہے third sentence if I had gone to the party I could have met a beautiful girl کہ اگر میں party میں گیا ہوتا رچاتا if I had eaten that food I could have been sick کہ اگر میں وہ کھانا کھا لیتا تو میں کیا ہے بیمار پڑ جاتا یعنی کہ اگر possibility ہے کہ اگر میں کھا لیتا تو کیا ہے stale food ہوگا باسی ہوگا خراب ہوگا اس لیے کہ اگر میں اکھاتا تو میں کیا ہے پیمار پڑ جاتا اس کے بعد next ہے ماضی میں prosperity کو شوق کر رہے ہیں ٹھیک ہے fifth sentence if I had brought my swimming trunk I could have gone assuming اگر میں اپنے ساتھ اپنا assuming ساتھ لے آتا تو کیا میں assuming کے لیے تیرا کے کے لیے جاتا ٹھیک ہے تو یہ sentence کا structure ہے کہ آپ نے could have plus third form آپ نے اس کے ساتھ استعمال کرنی ہے اور جب وقت پایا جاتا اس میں تو could have کے ساتھ been استعمال کیا جاتا ہے تو could have normally could have plus third form آپ استعمال کرتے ہیں یہ sentence بنانے کے لیے تو ان sentence میں کہ possibility پا جاتی ہے کہ کوئی کام ممکن تھا possible تھا لیکن نہیں کیا تو sentence سے شروع میں اف لگاتے ہیں اگر ایسے میں کیا ہوتا تو میں وہ کر پاتا ایسے کہتے ہیں اگر میں نے مینت کی ہوتی تو میں first division حاصل کر لیتا ایسے پاسپیلٹی ہے کہ اگر آپ ان کو کور کریں گے اگر آپ میری چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل سر احسان کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ تینک یو اللہ حافظ